ناہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے عمران خان کی پی ٹی آئی کے اوورسیس تنظیموں سے رابطے اوورسیس پاکستانیوں کو موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش اوورسیس پاکستانی حالات کے پیشے نظر متحرک ہو عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی عمران خان کی دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کی ہدایت کسی صورت چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے عمران خان نے اوورسیس پاکستانیوں کو جاری کی ہے ان سے جان لیتے ہیں دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے جو پی ٹی آئی کی اوورسیس تنظیمیں ہیں ان سے رابطے شروع کر دی ہیں اوورسیس پاکستانیوں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر تمام اوورسیس متارک ہوں یہ عمران خان کی طرف سے پوری دنیا میں اوورسیس پاکستانیوں اور جو تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کی ان کو متارک کر دیا گیا ہے اور وقتن فوقتن احتجاجی مظاہرے کرنے کی ویدائیت کی ہے اوورسیس پاکستانی جلد مظاہرے شروع کریں گے پی ٹی آئی واشنگٹن کی صدر جانی بشیر کی طرف سے ایک ویڈیو میسج جاری کیا گیا ہے کہ اوورسیس پاکستانی کسی صورت بھی چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے امریکہ میں بسنے والے نوے فیشت سے زائد پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جانی بشیر نے اپنے ویڈیو میسج میں یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے حق میں جلد پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے تمام پی ٹی آئی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے جلد حکمت عمری کے ساتھ جو کچھ اس وقت پاکستان میں اور عمران خان کو کوشش کی جاری ہے دیوال سے لگانے کی یہ اوورسیس پاکستانی کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھیں گے فواب چوئی صاحب کی گرفتاری پر بھی مضمت کی ہے تمام اوورسیس پاکستانیوں نے ٹھیک ہے اب باز شبیر ممائدہ خصوصی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کی جانب سے اوورسیس پاکستانی اس کو ہدایات جاری کی گئی ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کے اوورسیس تنظیموں سے رابطے کی ہیں اب باز بہت شکریہ آپ کا